اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو ایمان جان سے بھی بڑھ کر ہے پریشانیوں سے بھی بڑھ کر ہے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے پریشانی میں نجات سے بھی بڑھ کر اور جان سے بھی بڑھ کر ایمان ہے امام احمد رضا نے ہمارا ایمان بچایا بھائی پاگل واغل ہو گیا ریوائنڈ دوں گا امام احمد رضا نے ہمارا ایمان بچایا یہی وجہ ہے کہ آلہ حضرت کی تعریف ہم کرتے ہیں مطلب شکرانے کی طور پر ان کی نظروں نیاز کرتے ہیں خائے 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 صدقے ان کے جو عقائد جو انہوں نے واضح کر کے دکھایا اوے توڑے زار سال نے بزرگانوں پتہ ہی نہیں لگا توڑی کتابیں کی کور لکھے آیا ہے کفر لکھے آیا ہے عوام کو ہم اسی لیے پیش کرتے ہیں کہ عوام پہچانے یہ کوئی نیا دین نہیں بلکہ وہی بزرگوں کا دین ہے ہمیں نبیوں والا دین چاہیے بابوں والا دین نہیں کتابوں والا دین وہی صراط مستقیم ہیں بابلی فریقہ پاگل واغل ہو گئے جو غاسعظم جس راستے پر تھے غریب لوگ جس راستے پر تھے امام غزالی جس راستے پر تھے شیخ شہاب الدین سہروردی جس راستے پر تھے تو انہوں ترور کے بھی بڑھایا جائے نا اہلِ بیتِ اتھار جس راستے پر تھے صحابہ جس طریقے پر تھے جسی رسول اللہ پارٹی دکے لینہ دینا وہی طریقہ آلہ حضرت نے واضح کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا یہ قد آور شخصیات وہ ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کو کافر ڈکلیر کیا یہ ان کا قدبت تھا حسام الحرمین میں آلہ حضرت بریلوی صاحب نے علماء دیوبند کو کہا کہ یہ لوگ واجب القتل اور مرتد ہیں ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر اور اس کے جواب میں جب علماء دیوبند لکھی دیوبند نے اور اس پیش ریتھانوی نے بھی سائن کیے باقی علماء نے بھی سائن کیے انہوں نے کہا کہ آمزہ بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہ پر حملہ آور ہوئے ہیں جیسا کہ شیاطین انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے شیطانی لشکر انبیاء کے مقابلے پر یعنی کافر کہہ دیا ایک معذب طریقے سے ظاہر انبیاء کے اوپر مسلمان لشکر تو حملہ آور نہیں ہوتے تھے اور اسی کتاب میں انہوں نے لکھا کہ اہل حدیث بھی خوارج کی ایک جماعت ہے اگرچہ انبیاء بعد میں ان سے ریال لے کے کھانے ہیں لیکن ابھی تو ہم انہیں خارجی کہیں گے اور پھر آلہ حضرت نے تو ساڑک لے جا ٹھنڈا گیتا ہے میں کہنا جو آلہ حضرت ہے نو آلہ حضرت تو پھر آلہ حضرت ہے ان سے پوچھا گیا یہ جو وہابی ہیں ان کے مسجد میں نماز بڑھ سکتے ہیں انہوں نے کہا کفار کی مسجد مسجد گھر کے ہے میں نے کتنا مڈا چینج دیا ہوئے مولویوں اگر میں یہ ثابت نہ کر سکوں کہ تمہارے بزرگوں نے ایک دوسرے کو کافر ڈیکلیئر کیا ہوا ہے یہ ثابت نہ کر سکوں میں اپنی سارے ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا آج لے پاپ ہوتی کر رہے ہو ہمارے بغز میں تم سب اکٹھے ہو گئے ہو بغز علی میں ساری برو میں یہ کٹھی ہو گئی ہے یہ زوم آنی جملہ ہے یہ بھی اس طرح کی جملے بولتے ہیں بغز علی میں آج کی ساری برو میں یہ کٹھی ہو گئی ہے کہ وہ بغز علی ابن ابی طالب ہو یا بغز علی انجینئر ہو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں پھر حضرت سے پوچھا گیا کہ ان کے پیچھے نماز درست ہے انہوں نے کہا ان کی نماز نہ نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے کامی ختم تیسی بات اگر ان کی ازان ہو رہی ہو تو جواب دینا ہے ان کی ازان بھی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے تو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں البتہ جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا نام آجائے تو احتراماً آپ کہہ لیں عز و جل اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس کوئی ازان کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں اور پھر سرکار جو حکام شریعت میں انہوں نے موتی بکھی رہے ہیں ہائے 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 تھنڈ پائی ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے بزرگوں کا گند آپ کو بتا سکوں ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو وہابی ہے دیوبند اہلِ حدیث شیعہ قادیانی اور یہودوں نے سارا ساروں کو انہیں کٹھا کر کے شاگیر جی بڑے سیادے نہوں پتا ہے کہ اللہ حضرت سارے میں کوئی زمجھ دے رہے ہیں ساروں کو کٹھا کر کے انہوں نے کہا کہ ان کے زبیعہ کا شریعہ حکم کیا ہے انہوں نے کہا کہ خواہ دیوبندی ہوں اہلِ حدیث ہوں وہابی ہوں قادیانی کافروں کو بیچ میں شامل کیا رافضی ہوں شیعہ ہوں نیچری ہوں یعنی نیچر میں ماننے والے سرسید احمد خان کے فالورز یہ سب کے سب ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر زبیعہ کریں تو وہ مردار ہی رہے گا اور یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہیں اندارہ کریں البتہ یہودوں نے سارا کا زبیعہ حلال ہے اے اڈے بابے تو اڈے ساموئے نہ نو یہ کہتے ہیں موسیقی